السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں مسلم رضا آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹورک آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق کیوں کہتے ہیں تو یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو میرے اسلام قبول کرنے کی خوشی میں اس وقت جتنے مسلمان حضرت عرقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر موجود تھے انہوں نے اتنی زور سے نعرے تکبیر بلند کیا کہ اس کو مکہ شریف کے سب لوگوں نے سن لیا حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں یعنی بے شک ہم حق پر ہیں اس پر میں نے عرض کیا پھر یہ پوشیدگی اور پردہ کیوں ہیں اس کے بعد ہم سب مسلمان حضرت عرقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے دو صف بنا کر نکلے ایک صف میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور دوسری صف میں میں تھا اور اس طرح ہم سب مسلمان صفوں کی شکل میں مسجد حرام میں داخل ہوئے قریش کے کافروں نے مجھے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ دیکھا تو ان لوگوں کو اس کا بے انتہا ملال ہوا اس دن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا اس لیے کہ اسلام ظاہر ہو گیا اور حق اور باطل کے درمیان فرق واضح ہو گیا حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات کے بارے میں ہمارے چینل پر ساتھ ویڈیوز موجود ہیں وہ ساری ویڈیوز آپ کو اوپر آئی کے بٹن پر مل جائے گی آپ وہاں سے وہ ساری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے دے کر ہمیں ضرور بتائیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل شفا نیٹورک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہم ہر روز شام چھے بجے اسی طرح کی ایک ویڈیو لے کر آتے ہیں السلام علیکم